بسم اللہ الرحمن الرحیم بہتری آنا پھر ہو گئی ہے لیکن بعض لوگ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے پوچھاتی ہیں کہ راتوں رات پھل جا سمسم کی طرح سب ٹھیک ہو جائے جتنا ہو رہا ہے وہ بھی غنیمت ہے جو حالات تھے کہ پاکستان ڈیفورٹ کی طرف جا رہا تھا میں سمجھتا ہوں کہ قیمتیں بہت تیزی سے تو نہیں لیکن کام ہو رہی ہیں جو لوگ روزمرہ چیزوں کو خریدتے ہیں خود جا کے انہیں اچھی طرح اندازہ ہے البتہ وہ کلاس جیسے ہم برگر کلاس کہتے ہیں ممی ڈیڈیز کہتے ہیں جن کے نوکر جا کے خریدتے ہیں انہیں واقع نہیں پتا کہ اٹا کام ہوا ہے چینی کام ہوئی ہے ڈالے کام ہوئی ہے چاول کام ہوئے ہیں ہاں انہیں پیٹرل ویٹل نظر آتا ہے پیٹرل بھی کام ہونا چاہیے جتنا ہوا ہے وہ بھی بہت یقین ہمارے میں نہیں آتا تھا کتنی جلدی اتنی چیزیں کام ہوگی اور مرگی کی شور مچا ہوا تھا کہ پرائس بہت زیادہ ہے کام ہوئی ہے انڈے واپس کچھ بہتر پوزیشن میں آئے ہیں گوہ کہ گرمیوں میں کم ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے لیکن بعض چیزیں جو ہیں وہ ہمیں اخلاقیات ہمارے چکے معاشرے سے ختم ہے کہ آٹا کام ہوا ہے تو ڈبل او ڈی کی مت کم کرنی چاہیے تھی بھرسک کی قیمت کم ہونی چاہیے تھی ایسی تمام چیزوں کی بیکری آٹیم سی چیزیں کم ہونی چاہیے تھی نہیں ہو رہی کیونکہ ہم نے یہ دفعہ تیہ کر لینا ہے کہ جو چیز بڑھ جائے تو وہ گورنمنٹ آرڈر دے تو ہم بڑھائے کم کریں گے ویسے نہیں کریں گے کیونکہ ہمارا محاسبہ صرف گورنمنٹ ہی کر سکتی ہے اللہ تعالیٰ تو میرا خیال ہے آخرت میں محاسبہ کریں گے ان کے خیال میں لہذا اللہ کو خوش کرنے کے لیے تو حج کیا جا سکتے ہیں کمرے کیا جا سکتے ہیں اپنے تئیم ہوئے سمجھتے ہیں کہ وہ اس سے بخش جائیں گے یا بچ جائیں گے لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ اس سے بچ سکیں گے اور درسی ضرورت راز ہیں ان کی لیکن پکڑ بڑی سخت ہے میرے رب کی بڑھا لیں قیمتیں پیسہ کمالیں جب جائیں گے یہاں سے قبر میں تو اولادوں کے پاس رہ جانا ہے اور اس وقت جو ہوگا وہ کچھ سوچتا نہیں ہے اللہ تعالی پاکستان کو اس طرح بہتری کی طرف گھامزن کرے اور کیونکہ ہم نے تو یہ دیکھا ہے وہ بہتری ہونے لگتی ہے تو کوئی نیا رجیم آتا ہے اور وہ ہر چیز ٹاپل کر دیتا ہے جیسا کہ دوزار سترہ میں آپ کو نظر آتا ہے کہ فرسٹنگ گروئن اکانومی تھی فیفت دنیا کی پروسپیرٹی کی طرف جا رہے تھے ہم اور کہا ہم چار سالوں میں کس دلدن میں گرے ہیں دھسے ہیں اور کچھ ایسے لوگ ہیں اکل کے اندھے یہ پتہ نہیں سمجھنا نہیں چاہرے قرآن میں ان کے دن لوگ کے بارے میں آیا ہے یہ گونگے ہیں بہرے ہیں اندھے ہیں یہ نہیں سمجھے گئے اور ہمارا کام تو ہے ساف سا پہنچا دینا اور بس تعریف کر دیں تو وہ خود ہی فرض کر لیتے ہیں کہ ہمارا تعلق کسی جماعت سے ہے اور اس میں قصور صحافیوں کا بھی ہے لیکن صحافیوں کا بھی اتنا قصور نہیں ہے جو انفلٹریٹ کیا صحافی برادری کے اندر ایسے لوگوں کو انجیکٹ کیا گیا جو سب ملک سے کچھ بھاگے ہوئے ہیں اور کچھ ابھی موجود ہیں اور اس سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیوں موجود ہیں انہوں نے پوری کمیونٹی کو ہماری صحافتی کمیونٹی کو برا بنا دیا ہمیں بھی اپنے کمیونٹی کے اندر ایسے لوگوں کو ان کا بتانے کی ضرورت کا محاصبہ کرنے کی ضرورت ہے اور ان کے بارے میں بتانے کی ضرورت ہے اپنے ڈھیر سے رکھیا رہے ہیں پاکستان زندہ روائے